لا حول ولا قوة الا باللہی لغلی العظیم اعوذ باللہ من الشوطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علیہ وسلام علیہ اہلہ اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبهنی فیہ لبرکات اسحاره حضرات کرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ مبارک رمضان کی اٹھارویں تاریخ کی یہ دعا ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام انتہائی اہم اور انسانی زندگی میں سب سے زیادہ موثر ایک وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو وقت ہماری اور آپ کی زندگی کو عوض کرنے کے لیے سب سے زیادہ موثر اور کارامد ہے اللہ نے سال مہینے ہفتے دن یہ سب بنائے ہیں ان میں شب و روز دونوں شامل ہیں یعنی دن اور رات ملا کر کے دن ہوتے ہیں لیکن یعنی ساری اوقات میں اور سارے وقتوں میں اللہ نے جو انسانیت کے لیے سب سے کارساز وقت قرار دیا ہے وہ وقت صحر ہے یعنی صبح کا وقت جسے آپ نماز صبح سے پہلے پہلے والا وقت کہہ سکتے ہیں یہ وقت انسانی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ موثر وقت ہے اور صحیح معنی میں انسانی زندگی کو کمال اور غروج بخشنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے جسے موقع سہر اور وقت سہر کہا جاتا ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ہر کوئی وقت سہر بیدار ہوتا ہے اور بیدار رہتا ہے لیکن کیا واقعی جو ہے وہ وقت سہر ہم بیدار رہے کر کے وہ کر رہے ہیں جو دین ہم سے چاہے رہا ہے یا جو وقت ہمارے لیے واقعی مفید ہو سکتا تھا اسی اہم وقت کی طرف معصوم علیہ السلام کا اشارہ ہے اور ارشاد گرامی ہے فرماتے ہیں کہ اللہم نبیح نفیح لبرکاتی اصخارح پروردگارہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اوقات سہر میں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کے لئے کیا ہے متنبہ کر تنبیح کرنا معبود اس تاریخ میں تاکہ ماہ مبارک رمضان میں برکات سہر یعنی سہر کی برکاتوں سے استفادہ کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سہر کیا ہے برکتیں ہیں جو صرف وقت سہر کے لئے مخصوص ہیں یا ان کے لئے مخصوص ہیں جو وقت سہر جو کیا ہے بیدار ہو کر کے اس وقت کا صحیح استعمال اور صحیح استفادہ کرتے ہیں کیا وقت سہر واقعی صرف اور صرف سہری کھانا جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم دور سے کساب اٹھے اور جو ہے وہ مثلا سہر کر لئے بس وہی وقت سہر کا جو ہے وہ صحیح استعمال ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے اور جو ہے وہ سہری کرنا ہے کرچہ جو ہے وہ سہر کرنا بھی مثلا کچھ کھانا پینا بھی وقت زہر اپنی جگہ مستحب اور روزہ دار کے لئے لیکن کیا مثلا یہی کافی ہے جبکہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ حالت مجبوری میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو مثلا مریض ہو فرمایا کہ جو ہے وہ اگر روزہ نہ بھی رکھنا ہو آدمی کو مریض ہو تب بھی جو ہے وقت سہر کیا ہے وہ اس کی برکتوں سے استفادہ کریں اس کا مطلب یہ کہ وقت سہر کے استفادے کے سسلیں جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے صرف جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے سہری کرنا ہی مراد وقت سہر سے نہیں ہے بلکہ کہ کچھ اور خاص چیزیں ہیں جو وقت سہر انجام دی جیانی چاہیے وقت سہر کا صحیح استفادہ صحیح معنوں میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تحجد نماز شب تلاوت قرآن میں صرف کریں یعنی وقت سہر بیدار ہونے کا صحیح مصرف یہ ہے اس کی برکات سے استفادہ کرنے مطلب یہ ہے کہ نماز شب تحجد تصویحات ذکر نمازیں تلاوتیں ان سے جو کیا ہے برکات سہر کا صحیح استعمال ہو سکے اور استفادہ ہو سکے اس اسلسل میں دعا ہے کہ معبود ہمیں جو کیا ہے برکات سہر سے استفادہ کرنے کیا ہے تمبیح کر یعنی سختی سے معبود پیشہ تاکہ جو ہے وہ ہم برکات سہر سے وقت سہر کی برکتوں سے استفادہ کر سکے ہیں اگلا جملہ وَنَوِّرْ قَلْبِ بِذِيَائِ أَنْوَارِهِ خُدَایَا یہ بھی جملہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اسی جو ہے وہ وقت سہر سے متعلق ہے فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام کے وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِذِيَائِ أَنْوَارِهِ معبود وقت سہر کے جو انوار کی روشنی ہے ان کے ذریعے سے ہمارے دل کو کیا ہے منور کر دے ہیں وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِذِيَائِ أَنْوَارِهِ معبود وقت سہر کے جو روشنیاں ہیں ان روشنیوں کے ذریعے سے ہمارے دل کو کیا ہے منور و مجلہ اور روشن کر دے قدشتہ کا ہی گفتگو میں دل اور دل کی نورانیت کے طرف اشارہ کیا جا چکا ہے بعض موقعے پر تفصیل گفتگو بھی کی گئی ہے کہ جہاں پر زنگ آلود دلوں کے سلسلے میں کیا ہے باتیں کی گئی تھی کہ اگر کسی کا دل جائے وہ کیا ہے زنگ آلود ہو جائے گرد آلود ہو جائے تو کیا کرنا ہے ان میں بہت سارے عمل ایک عمل یہ بھی تھا کہ سہر خیزی یعنی بوقت سہر کیا ہے اللہ کی عبادت کی جائے روایہ سے بھی یہ بات وارد ہے کہ جائے وہ کیا ہے وقت سہر انسانی زندگی کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے اب جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان اور جوان کے جو زیادہ تر فیس بک استعمال کر رہے ہیں اور اس بات کو بار بار ہم جائے وہ اپنے بیان میں اس لے کہہ رہے ہیں تاکہ جائے وہ اس طرف نوجوان اور جوان متوجہ رہے وہ لوگ کی جو زیادہ مسئلہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں وہ ان سب باتوں کو بہ آسان ہی سمجھ سکتے ہیں ہر انسان کا مسئلہ جو ایک زمان آتا ہے پیدائش کے بعد بچپن بچپن کے بعد جو کیا ہے نوجوانی اور پھر جوانی لیکن یاد رکھیں گے اور پھر زائفی زائفی اور بچپن ان سب سے زیادہ اگر کوئی زندگی اور زندگی کا حصہ انسانی زندگی میں فائدہ مند ہو سکتا ہے آخرت کے لیے حقیقت کے لیے تو وہ نوجوانی اور جوانی ہے اسی لیے اللہ بچوں اور بزرگوں کی عبادتوں کے مقابلے میں نوجوانوں اور جوانوں کی عبادت کو زیادہ قبول کرتا ہے روایات میں بھی یہ بات وارد ہے کہ اسی طرح سے توبے کے سسلے میں بھی باتیں ہیں کہ بزرگ کی توبہ جو کیا ہے اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی جوان کی اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے کونہوں سے اب یہ بات عمر والی بات ہم نے اس لیے چڑھی کہ یہ جو سہر کے وقت استفادہ کرنا ہے برکات سہر کا استعمال کرنا ہے ان سے استفادہ کرنا ہے عبادت اور تلاوات اور مناجات اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اور اپنے قلوب کی جو ہے وہ زنگ کو رفع کرنے کے لیے زنگ علوت دلوں کو کیا ہے منور مجلہ کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ایک عمر تک کارساز ہوتے ہیں عمر کے ایک حصے تک ہی جائے کیا کارامت ہوتے جاتا ہے مثلا ایک آدمی کو cessation tenga czyli 40 سال کی عمر دی ہے تو ایسا نہیں کہ و ایسا ان کیانی 40 سال میں جائے پورے کے پورے عمر نے جائے اس کی عمر مواسر ہو گیا یا ایک آدمی کا اللہ نے اسی سال کا عمر دی ہے تو ضرور نہیں کہ ساٹھ سال کے بعد جائے وہ وہ کی زندگی میں وہ باتیں آ سکیں جو اس کی آقبت اور آخرت کے لیے بھی مفیل ہیں یہ سہر خیزی اور مثلاً جو ہے وقت سہر عبادات اور تلاوتوں مثلاً تحجد کا جو ہے وہ برپا کرنا انجان دینا یہ ایک عمر تک جو کیا ہے انسان کے لیے انتہائی مفیل ہیں وہ عمر کیا ہے نوجوانی اور جوانی کی کہ اگر کوئی نوجوان اور جوان جو ہے وہ سہر خیزی کرتا ہے بوقت سہر عبادات انجام دیتا ہے تو یہ بوقت سہر جو ہے وہ نیکیوں کا انجام دینا اور عبادات کا انجام دینا یہ جو ہے وہ اس کی دنیا اور آقبت دونوں کے لیے مفید ہے اور انتہائی درجہ مفید ہے روائے سنیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان کے عمر چالیس سال ہوتی ہے اب سوشل میڈیا پر خاص صور سے صور جو ان کو لائف سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جو نوجوان اور جوان وہ غور کر رہے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان چالیس سال کے عمر میں داخل ہوتا ہے اگر اس کے عامل نیک عامل شر سے زیادہ نہ ہوئے یعنی اگر اس کے اچھے عامل اس کے برے عامل سے زیادہ نہ ہوئے یعنی اگر برائیاں زیادہ ہوئیں اس کے عامل میں اور اچھایاں کم ہوئیں تو ایسے چالیس سال کے عمر والے انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پہشانی کا انتہائی عشق اور محبت اور پیار سے جو کیا ہے والحانہ طریقے سے بہت سے لیتا ہے پیار کرتا ہے چھومتا ہے کیوں جبکہ یہ بات قرآن اور روایہ سے ثابت ہے کہ انسان کا اگر کوئی واقعی دشمن ہے تو وہ کیا ہے شیطان ہے اگر پیغمبر فرمانا ہے کہ جب چالیس سال کے انسان ہو جاتا ہے اور اس کے عامل نیک جو کیا ہے زیادہ نہیں ہوتا بلکہ عامل بد زیادہ ہوتے ہیں اس کے جو حصے میں تو شیطان ایسے شخص کے پاس آ کر کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ جائے وہ عشق اور پیار اور محبت سے کیا ہے وہ اسے لیتا ہے پیار کرتا ہے اور جو کہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جو کام یہاں بننا ہو سکا یہ عشق محبت کا اظہار اس لیے شیطان کرتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جو سہر خیزی سے وقت ہے سہر عبادات و تحجد و نماز و تلاوات و مناجاز سے صفادہ نہ کر کے کامیاب نہ ہو سکا ہے شیطان اس لیے اتنے محبت کرتا ہے کہ یہ انسان کیا ناکام ہے ہو سکتا ہے چالیس سال کے عمر میں اس نے بہت کچھ بنا لیا ہو اپنا امپائر کھڑا کر لیا ہو اور جو ہے وہ فیکٹری کی ڈال لیا ہو اور جو ہے وہ کسی کمپنی کا مالک ہو گیا ہو سی او ہو گیا ہو جو بھی ہو گیا ہو بڑے عدے پر ہو گیا ہو بڑی جو ہے وہ دولت کا مالی ہو لیکن شیطان جا ہے وہ کیا ہے اس کو اس بات پر تیار کرتا ہے اس کی پہشانی کے اس لیے وہ اسے لیتا ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ناکام ہو گیا ہے کیونکہ سہر خیز نہیں تھا یعنی اس کی ناکامی پر جا ہے وہ کیا خوش ہو کر کے اسے تیار کرتا ہے کون چاہتا ہے کہ اس کا دشمن جا ہے وہ خوش ہو شاید ہمیں سننے والا کوئی بھی نوجوان اور جوانی نہیں چاہے گا کہ اس کا دشمن خوش ہو تو جب یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جا ہے وہ کیا ہے شیطان ہے تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا دشمن خوش ہو ہمارا دشمن شیطان ہے اور وہ اسی وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم ناکام ہوتے ہیں ہم ناکام کب ہوتے ہیں کہ جب وہ کیا ہے ہم سہر خیز نہیں ہوتے یہ باتت ہے جب ہم نہیں جاتے ہیں وقت سہر تو اگر ہمیں اپنے دشمن کو ناراض کرنا ہے اسے پست پا کرنا ہے اسے پست کرنا ہے اسے نا امید کرنا ہے اسے خوش نہیں ہونے دینا ہے تو کیا ہے کہ سہر خیز ہونا جا تو تلاوت کا سہارا لیں یوں تو یہ وہ کیا ہے پورے سال اللہ نے سہر خیزی کو اہم قرار دیا دین نے اور اللہ نے سہر خیز افراد کو جو مثلا صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت مصروف ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ اللہ نے دوست رکھا ہے پورے سال لیکن بالخصوص مہم مبارک رمضان کا یہ موقع ہے یعنی اس سلح میں زیادہ متوجہ رہے ہیں اگلا جملہ وَخُضْ بِكُلِّ عَضَائِ الَاتِّبَاعِ عَثَارِهِ خُدَایَا ہمارے سارے عَضَاعِ بَدْن کو اپنی اتباع کے لیے کیا ہے قرار دیتے جو تیرے آثار ہیں ان کی اتباع کے لیے ہمارے سارے عَضَاعِ بَدْن کو کیا ہے اس بات کے لیے معمور کر دے کہ وہ ان کی یعنی تیرے آثار کی پہرہ بھی کریں یعنی تیرے پہرہ بھی کریں صحیح سے بات ہے کہ چالیس سال تک جو ہے وہ ہمارے عَضَاع بھی اگر جو ہے وہ اللہ نے رحم و کرم کیا کوئی مرض نہ دیا تو چالیس سال تک ہمارے جو کیا ہے عَضَاعِ بھی خوبی کام کرتے ہیں چالیس سال کے بعد ہمارے عَضَاعِ بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے تو یہ موقع بھی کیا ہے صرف جوانی تک ہے یعنی چالیس سال سے پہلے پہلے تک کہ اپنے عَضَاعِ بَدْن کو اللہ کی اطاعت اور اس کے آثار کا فرما بردار اور مطیع اور اطاعت گزار بنا سکے یعنی یہ آنکھیں یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ دل یہ دماغ یہ زبان یہ سب جو کیا ہے کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ اللہ کے آثار کی اتباہ کریں اللہ کے احکام کی اتباہ کریں اللہ کے قوانین پر کیا ہیں عمل پہ رہا ہوں اگلا جملہ یا منور قلوب الغارفین اے وہ خدا اللہ کے جو اپنے نور سے عارفین کے قلوب و منور و نورانی کرنے والا ہے عارفین یعنی وہ کے واقعی جن کے دل نورانی ہے وہ جن کے دل یہ ہے وہ کیا ہے روشن ہے مجلہ و مصفہ ہے شفاف و صاف ہیں جو پوری طریقہ سے کیا ہے اللہ کی معرفت میں غرق ہے اللہ کی عرفان میں کیا ہے دوبے ہوئے ہوں انہیں عارف کہا جاتا ہے نام کا عارف نہیں عمل اور کام کا عارف ہونا کہ جو اللہ کے عرفان میں اللہ کی معرفت میں غرق ہوں ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے کیا کیا ہے کہ نورانی بنایا ہے یعنی واقعی وہ لوگ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں نہ یہ کہ صرف زبانی اللہ کی معرفت کا دم بھرتے ہوں اور باتیں کرتے ہوں ادھر ادھر کی معرفتِ الٰہی بھی ایک خاص عطیہ ہے کہ اللہ بڑی مشقت اور تجدد جدد جہد کے بعد انسان کو عنایت فرماتا ہے اور اس کا تعلق بھی جو کیا ہے انسان کے منور قلب کے ساتھ کہ قلب منور جہاں وہ انسان کو معرفتِ الٰہی کے لئے آمادہ کرتا ہے قلب منور جہاں وہ کیا ہے برکاتِ اصحر میں نورانیتِ قلب برکاتِ اصحر ساتھر میں پوشیدہ ہیں اب ایک واقعہ سن لیجئے نورانیتِ قلب کے سلسلے میں کہ جہاں وہ مثلاً اس طرف کتنا متوجہ رہنا ہوگا کہ تاکہ جہاں وہ نورانیتِ قلب جہاں وہ کیا ہے حاصل ہو جائے دل کو مثلاً جہاں وہ صاف کرنے کے لئے ہم کو مثلاً کتنا اور کس قدر جہاں وہ توجہ رکھنی پڑے گی تاکہ جہاں وہ ہمارا دل پوری طریقے سے نورانی اور جلا بخش ہو سکے اب یہ آخری بات یہ واقعہ مقتصر سے اور ختم دعا ایت اللہ الاؤزمہ آگے محمد علی آراکی تابہ سرہ جو مرجع تقلید بھی رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو ایک بار ایک نوجوان ان کی خدمت میں آیا اور اس نے آگے کہا کہ آگے کچھ نصیحت فرمائیے کچھ واض فرمائیے ہم کو کچھ نصیحت بتائیے کچھ نصیحت کر دیجئے آپ تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کام کیا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ مولانا حضور آگا میں نجار ہوں بڑائی ہوں کارپنٹر ہوں ٹھیک ہے کارپنٹر ہوں خوب کارپنٹر کے کام کیا ہوتا ہے کھڑکیاں بنانا دروازے بنانا اس طرح کے کام ہوتے ہیں کام کیا کرتے ہو تو کہا حضور میں نجار ہوں بڑائی ہوں کارپنٹر ہوں تو اپنے فوراں کہا کہ پوچھا اس سے کہ اپنے دل کے لیے بھی دروازہ بنایا ہے اپنے فوراں اس سے پوچھا کہ اپنے دل کے لیے بھی دروازہ بنایا ہے جاؤ اپنے دل کے لیے دروازہ بنو جاؤ اور اپنے دل کے لیے ایک دروازہ بنالو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ہاں نا اپر کلاس کا آدمی ہو یا میڈل کلاس کا آدمی ہو یا لور کلاس کا آدمی ہو کام کچھ بھی کرتا ہو لیکن جائے وہ کیا ہے ذہن اور دل جو ہے وہ خدا کے طرف متوجہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اس کی معرفت حاصل ہو سکے نورانیت قلب کا مالک ہو سکے اور برکات یا سہر سے استفادہ کر سکے اس کی نورانیت اور اس کی زیاؤں سے کیا ہے مستفیض ہو سکے آئیے انہی کلمات کے ساتھ کشتگو کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے پروردگارہ ان نورانی کلمات کا واسطہ ہے کہ ہماری دعاوں کو قبول فرما معصوم علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو کلمات ہماری زبان پر جاری ہوئے ان سے کشرف قبولیت انعید فرما معصوم علیہ السلام کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنے کے توفیق قرامت فرما میرے اللہ ہمیں زیادہ زیادہ عمال سالحہ کے توفیق قرامت فرما ہمارے عمال کو معبود اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت انعید فرما معبود تجھو اسم حمد اور عالم حمد کے جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ان کے دعاوں کو قبول فرما مریضوں کو شفاق عامل اور آجلہ انعید فرما جو لوگ بے روزگار انہیں روزگار انعید فرما جو برسر روزگار ان کے روزگار میں وہ سعودہ و برکت انعید فرما جو کہیں بھی ہیں میرے معبود دنیا کے کسی کو نیگوشے میں ہیں میرے معبود ان سب کی جان و مال و علمان و حابر بمحافظت فرما پرچم اسلام کو سرولند فرما پرچم کفر شرک و نفاق و نعبود فرما عطباتِ عالیات روزاتِ مقدسات کو محفوظ فرما علماء اللہ حمار رضی کرام کی محافظت فرما مہم مبارک رمضان ہے میرے اللہ ہمیں زیادہ زیادہ عبادتیں اور عمال صالحہ کی توفق کرامت فرما ہمارے عمال کو شرف قبولیت انعید فرما معبود تو بھی ہمارے عمال سے راضی ہو تیرے رسولت عاضی ہو تیرے بندگاہ میں خاص راضی ہو بالخصوص امام عصر والزمان ہمارے عمال سے راضی ہو معبود ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام ہمارے مولا اور اقا حضرت خجت علیہ الصلاة والسلام کے دور میں تعجیل فرما اور ہم سکون کے مخلص آوان و انسار میں شمار فرما و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ وسلمون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ مسلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ